ڈریم ہاؤسنگ سکیم رائیویل روڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کرنے کا معاملہ خلاف اضافتہ اور سکیم پر نوازشات کرنے پر چار اپنی انکواری کمیٹی تشکیل ڈیریکٹر سٹیٹ مینٹوینٹ اسمان غلی کمیٹی کے کنوینین مقرر ڈیریکٹر احمد ممتاز باست قمر اور امیر حسن کمیٹی میں شامل نوڈیفکیشن جاری چیف چسٹس ساکیب نصار کے دورے کام کر گئے پرائیویٹ ہسپتالوں میں غریب مریضوں کے لیے کنسلٹنٹ فیز پانچ سو روپے مقرر وارڈ چارجز فی دن پندرہ سو روپے ہوں گے تمام آپریشن ڈائلیسز اور انڈوسکوپی پر پچاس فیصد ریایت روم رینٹ آئی سی او سی او پر بھی دس فیصد کمی فاروک ہسپتال، ڈاکٹر ہسپتال، حمید دتیف ہسپتال، نیشنل ہسپتال، سرجی میڈ اور میڈ سٹی ہسپتال کے سی ای اوز نے ایم او ایو پر دستخط کر دیئے لیبارٹری اور ایڈیالوجی ٹیسٹ کے چارجز پر بھی دس فیصد ریایت کی گئی ہے سرکاری رازی خبزہ کیس میں منشہ بم کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور خبزہ مافیا ڈان منشہ بم بیٹے آسم منشہ سمیت انصداد دیشتگردی عدالت پہ پیش عدالت نے ملزم کا ساتھ روزہ جوڈیشنل ڈیمانڈ منظور کر لیا ملزم کو بائیس اکتوبر تک جیل منتقل کرنے کے احکامات پولیس کی وردی پھر تبدیل ہوگی آئی جی پنجاب کا بڑا فیصلہ موجودہ وردی آرام دے نہیں دیزائن یہی رہے گا رنگ بدلیں گے وردی ہم نے پہنی ہے کسی کو کیا اعتراض آئی جی امجد جاوید سلیمی وردی کی تبدیلی کے لیے کمیٹی قائم پولیس دربار میں تمام انسپیکٹرز نے کھڑے ہو کر نئی وردی لانے کی اپیل کی ہمیں اپنی عزت واپس لینے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے نئے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا پولیس ریفارمز کے لیے دربار سے خطاب تمام اہلکاروں کو ہفتہ بار چھٹی دینے کا اعلان آئی جی انسپیکٹرز کے بعد ای ایس پیز اور ڈی ایس پیز کا دربار بھی کل بلا دیا موسیقی اہلکاروں کو نیند آگئی آئی جی صاحب فرس چناسی کا لیکچر دیتے رہے پولیس افسران نیند کے مزے لیتے رہے پولیس دربار میں انسپیکٹرز کی ادم دلچسپی پولیس افسران خوابوں میں مست تاجپرا میں لڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن علاقہ مکین مشتہل آپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ٹائروں کو آگ لگا کر اتجاج روڈ بلوک کر دی عملے نے آپریشن نوٹ دیا پولیس کی مزید نفتی طلب مشن کلین لاہور پانچ روز بعد لینڈ مافیا کی پھر شامت آگئی موزا بیگم کورٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ایک سو تین کنار ارازی واگ گزار کرا لی ارازی پر کلین اینڈ وین مہم کے تحت سینکڑوں درخت لگائے جائیں گے وال سٹی میں تجاوزات ہٹانے کے لیے انتظامیہ نے سائن بورڈز لگا دیئے وال سٹی کی عوام کو سڑک سے تجاوزات ہٹانے کی ہدایت زمنی الیکشن کے دوران لگائے گئے فلیکسز بھی اتار دیئے گئے حقیقت پر مبنی اور موجودہ وسائل میں بہترین بجٹ پیش کیا زرائی شعبے پر بروقت توجہ دی جاتی تو زر مبادلہ بچ سکتا تھا سوائی وزیر خزانہ مقدوم حاشم جماعبخت کی فوس بجٹ پریفنگ درامدی لکشری گاڑیوں پر آئی ٹیکس پر چھوٹ دی گئے سوائی وزیر خزانہ نیب نے سال دوزار سترہ میں چھ ارب چوبیس کروڑی روپے کی ریکوری کی چار سو چار گرفتاریاں اور دو سو پچاسی انکوائریز مکمل کی لیب دہور کی سال کی ریکارڈ کارکردگی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا نیب آفیس کا دورہ ڈی جی نیب کی کارکردگی پر بریفنگ گرین ٹاؤن ڈی ٹو بلوک میں گھر میں گیس سیلنڈر پٹنے سے دھماکہ آگ لگ گئی چار افراد جھلس گئے زخمی افراد کو جناح اسپتال وہ انتقل کر دیا گیا خصور کی بے خصور زینب سمیت ساتھ بچیوں کو انصاف مل گیا معصوم بچیوں کو زیادتی کے بعد پتل کرنے والے درندے مرجم عمران کو کورٹ لکھ پت جیل میں فانسی دے دی گئی مرجم تیس منٹ تک تختہ ادار پر لڑکا رہا زینب کے والد کے سامنے فانسی دی گئی مرجم عمران کی کماہاں قبرستان میں تطفیم مرجم عمران کو فانسی نشان عبرت ہے ہمیں انصاف مل گیا زینب کے والد امین انساری کی میڈیا سے گفت دی مرجم عمران کا وسیعت میں اپنے جرم پر پشتاوے کا اصحار مجھے جرم کی سزا مل گئی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے مرجم عمران کی وسیعت موٹر سائیکل سوار خبردار ہوشیار ہیلمٹ موٹر سائیکل کی ٹینکی یا ہاتھ میں لٹکانے پر جرمانہ ڈبل ہوگا ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود نہ پہننے پر دوستوں کی بجائے چار سو روپے کا چالان ہوگا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفتر کا نام ایسیل سے نکالنے کا معاملہ ہائی کورٹ نے درخواست پر اعتراض ختم کر دیا نام ایسیل میں ڈالنے سے متعلق حکومت احکامات کی کوپی پندرہ روز میں تلد سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسبین راشد کی زیرے صدارت انصداد پولیو کمیٹی کا اجلاس سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسبین راشد کا کہنا ہے کہ پولیو فری پاکستان کی منزل زیادہ دور نہیں ہے ایف آئی ای کا چونگ میں چھاپا انسانی سپرگلنگ میں ملوث تین ایجنٹس کی رفتار ملزیمان میں دانیال اشرف اور محمد یوسف شامل ملزیمان کے قبضے سے نو پاکستانی شناختی کارڈ اور جالی دستاوے ذات برامت سپورٹ فکسنگ میں سزا یافتہ ٹرکٹر شرجیل خان کا ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ اور ڈی جی ایمیگریشن کو نوٹیس چاری کر دیئے چھبیس نومبر کو جواب دل سماگلر حسینہ کی منشیات کے اس میں پیشی والد کی جانت سے بھیجوائی گئی رقم ٹریسا کو مل گئی سزا ہوئی تو سفارت خانہ میری مدد کرے گا ٹریسا کی گفتگو سمات 20 اکتوبر تک مل تبی اور لاہور کالیج یونیورسٹی میں قومی ویمن فوٹبال چیمپنشپ کا دوسرا روز وابدا اور اسلامباد کی فوٹبال ٹیمز کے درمیان میچ جاری